اسلام علیکم دوستو دوستو ہمیشہ کی طرح آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کرنا ہے کلیک دو ڈیولمنٹ کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے تو پہلی ڈیولمنٹ یہ ہے کہ چائنہ نے کہا تھا کہ پانسو ملین ڈالر آپ کو مزید آئے گا تو وہ پاکستان کو رات کا ریسیو ہو چکا ہے اس سے پہلے چائنہ کا جو کمرشل اینڈ انڈسٹریل بینک ہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل وہ بھی پانسو ملین ڈالر دے چکا ہے اور یہ بھی پیسے اسی نے دیئے ہیں اس کے ساتھ چار مارچ کو پاکستان نے تیع کیا تھا ایک شریعہ تین ارب ڈالر کی جو پیمنٹ ہے یہ بینک پاکستان کو دے گا اب یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ایک شریعہ تین ارب ڈالر ہے یہ پہلے بھی پاکستان کے پاس تھا پھر پاکستان نے اسے پے کیا واپس اس بینک کو اور پھر اسی بینک کے ساتھ پاکستان نے دوبارہ سے کرد لینے کے لیے جو مہائدہ ہے وہ سائن کیا اس سے پہلے پاکستان کو پانسو ملین ڈالر ملا تھا پھر اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی تھی مزید پانسو ملین ڈالر کی جو کہ ہو چکی تھی کل لی اور کل پھر پاکستان کو مزید پانسو ملین ڈالر پاکستان کے سچیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آ چکے ہیں ابھی دوستو مزید کچھ ڈاکومنٹیشن پاکستان نے کرنی ہے تین سو ملین ڈالر کے لیے اس کے بعد پاکستان کو تین سو ملین ڈالر بھی ملے گا تو اوورال دیکھا جائے تو چائنہ پاکستان کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی اس مشکل ٹائم میں چائنہ ہی ہے جو کہ پاکستان کو پیسے دلوار ہے اچھا ایک خبر بھی آئی تھی کہ کوئی ایک شرعہ پانچ عرب ڈالر گالبن آئی پی پیز کے بنے امی ہیں جو چائنہ کے انویسٹرین نے یہاں پیسہ لگا کر پاکستان میں پاور پلان لگائے تھے تو وہ بالکل ایک بزنس ہے پرائیوٹ بزنس ہے تو اس میں اگر چائنہ کنسرن شو کر رہا ہے کہ ان کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے تو وہ ایک الگ میٹر ہے اس کو لے کر بھی کچھ پروپگنڈا کیا جا رہا تھا کہ چائنہ پاکستان کو دیکھیں کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے واپس کریں تو وہ تو پرائیوٹ پروڈیوسر ہے وہ تو ان کا پرائیوٹ پیسہ ہے انہوں نے لگایا انہوں نے کمایا تو دار سی بات ہے وہ حاصل بھی کریں گے اسے تو وہ ایک الگ چیز ہے تو اس میں اب چائنہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاکستان کو معاف کرتے ایسا تو نہیں ہوتا ایسا بزنس کہیں بھی نہیں ہو سکتا پھر کون آ کر پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا تو یہ ہے کہ ابھی مشکل ٹائم ہے پاکستان کا کل کو پاکستان کے پاس ڈالر آ جائیں گے تو پاکستان ان کی بھی پیمنٹ کر دے گا وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی چائنہ کوئی پاکستان کی مدد سے پیچھے ہٹ رہے بلکہ پہلے پانسو میلین ڈالر آیا تھا یہ اب پھر پانسو میلین ڈالر آ چکا ہے ابھی یہ ایک بینک کے آ رہی ہے ابھی مزید کوئی 23 مارچ تک جو سیف ڈپازیٹ ہے یہ دو ڈالر کی ہے چائنہ کے پاکستان کے پاس تو وہ بھی مچور ہونے جا رہی ہیں جو کہ رول آور دبارہ سی ہو جائیں گے تو اسے کہتی ہے مشکل وقت کا دوست جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو آئی ایم ایف کا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ کس طرح کی ڈیمانڈ پیچھے رہ کر کر رہا ہے پاکستان سے جس کی وجہ سے ڈیلی کا شکار ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تو گبرانے والی بات کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان اس مشکل سے نکل آئے گا ابھی جب اگلے ہفتے کے ریزارو کی اپٹیٹ سامنے آئے گی تو یقینن پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہی پانچ ارب ڈالر کے لگ پک ریزارو ہو چکے ہوں گے تو ٹوٹل انشاءاللہ یہ دس ارب ڈالر کراس کر جائیں گے ریزارو پاکستان کے تو آہستہ آہستہ کر کے پاکستان بہتری کی جانب کامزن ہے اب خیر دوستو دوسری ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو کوئی ایک سو باون کلومیٹر کی پائپ لائن ہے اس کی لیندھ ہے اتنی تو اسے کنیکٹ کر دیا گیا ہے دو جو نیو ریکنسٹرکٹیڈ ڈیم ہیں شادی کور اور سوڈ ڈیم یہ گوادر کے قریبی بنائے گئی ہیں اور گوادر کے شہریوں کا جو پانی کا مسئلہ ہے اسے حل کرنے کے لیے ہی یہ پائپ لائن بھی بچائی گئی جائے اب گوادر کے لوگوں کو انشاءاللہ پانی ملا کرے گا تو ایک ایک کر کے سارے مسائل کے اوپر کابو پانے کی کوشش کی جاری ہے ابھی بھی شاید مزید کام کرنے کی ضرورت ہو لیکن پھر بھی یہ کام کیے جاری ہے اور اس سے پہلے اگر دس سال پیچھے چلے جائیں تو اسی باتیں ہو سکتی تھی کام نہیں تھا ہو سکتا اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو خیر یہ بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہے گوادر میں پانی کا کیونکہ ہر وقت ایک ہی بات چلتی تھی کہ گوادر میں جو پانی کا بیسک مسئلہ ہے وہ تو حل کیا جائے پہلے باقی ڈیولمنٹ کی باتیں تو بعد میں تو یہ دو ڈیم بنائے گئی ہیں اب پائپ لائن بھی بنا دی گئی ہے اسے کنیکٹ بھی کر دیا گیا ہے اب جو شادی کوڈ ڈیم ہے اس کی جو واتر کپیسٹی ہے یہ 35000 اکر فیٹ ہے اور جو سوڈ ڈیم ہے یہ 40000 اکر فیٹ کے کپیسٹی رکھتا ہے تو یہ گوادر کے شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی طرف سپلائی لائن ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے اس پروڈیکٹ کا بقاعدہ ایک نام بھی تھا جس کا نام تھا گوادر آب نوشی پروڈیکٹ تو گزار سی بات ہے پینے کا پانی اور صاف پانی یہ ہر جگہ کی اہم ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے تو اب انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ترقیتی کام ہوں گے اور وہاں سے جو ایران سے بجلیا وہ بھی آنی شروع ہو چکی ہے تو یہ چھوٹے موٹی جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں یہ گوادر کو ایک اچھی سٹی میں کرنمٹ کر دیں گے تو یہ اوورال دوستو معلومات ساری میں نے آپ سے شیئر کیا آپ لادمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک نہیں تھا اللہ حافظ